نمشکر دوستوں میرا نام ڈاکٹر تنیبوس ہے اور آج ہم لوگ بات کریں گے آٹو ایمیونیٹی کو لے کے آٹو ایمیونیٹی کو لے کے بات کرنا شروع کرنے سے پہلے آپ کو جاننا ہے کہ یہ آٹو ایمیونیٹی ہے کیا ایمیونیٹی کیا ہوتا ہے اور اس آٹو ایمیونیٹی کیسے ہوتا ہے اور اس کے قارن کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے more or less اسی کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے recently ایک بنگولی میں پوسٹ ہوا تھا تو ابھی ہم لوگ ڈائریکٹلی پوائنٹ میں جاتے ہیں سو ایمیونیٹی کیا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ ہندی تو کوئی شبد نہیں ہے لیکن باہری کیٹانو یا جو بیماریاں ہوتی ہیں یا روگ ہوتے ہیں اس سے لڑنے کی شمتہ کو ایمیونیٹی کہا جاتا ہے کسی بھی انسان میں کسی بھی جیب میں یہ جو شمتہ ہے یہ شمتہ کو ایمیونیٹی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باڈی میں ہمارے کھون میں ہمارے ڈیفرنٹ آرگنز میں جیسے لنگس میں، لیور میں، برین میں کیڈنی میں، ایون سکن میں ایسے کچھ سیلز ہوتے ہیں یا کوش ہوتے ہیں جس کا کامی ہوتا ہے کہ کوئی باہری کوئی اگر اندر آتا ہے تو اس کو پہلے پہچانے کہ ہاں یہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور پھر اس کو مار ڈالے اس پروسس چلتا رہتا ہے ایسا پروسس تو ہم لوگ کو آدھے چیز پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں کب باہری کیٹانو گھسا ہے کب اس کو مار کے نکل دیا ہے تو جب یہ کیٹانو یا وائرس یا بیکٹیریا جو بھی ہو اس کی سنکھیہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ لڑائی کا انٹینسٹی کافی زیادہ ہوتا ہے تو تب ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے بخار لگتا ہے باڈی گرم لگتا ہے کوئی جگہ فل جاتا ہے سو جان آتا ہے لال ہو جاتا ہے وہ جگہ درد ہوتا ہے تو یہ جو فائٹنگ ہوتا ہے یہ جو لڑائی ہوتی ہے اسے انفلامیشن کہتے ہیں medical language میں so انفلامیشن یا انفلامیشن کا مطلب ہے کہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں انفلامیشن میں اگر کہیں پہ انفلامیشن ہوتی ہے مان لیجئے گا کہ آپ کے باڈی میں یا چمڑی میں کوئی مدھومکشی نے چوب دیا ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ جگہ پہلے فل جاتا ہے درد ہو جاتا ہے لال ہوتا ہے اور اگر ہاتھ دیں گے تو وہ جگہ گرم بھی ہو جائے گا اور آپ اس ہاتھ کو یا وہ جگہ سے زیادہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو یہ پانچ چیز ہوتا ہے جسے انگریزی میں یا medical language میں روبار کیلر ڈالر ٹیومر اور فنکشیو لوزہ کہتے ہیں روبار مطلب لال ہو جانا ڈالر مطلب درد ہونا ٹیومر مطلب سوجن ہونا فنکشیو لوزہ مطلب وہ جگہ میں آپ کا کام نہیں کرنا اور کیلر مطلب گرم ہو جانا تو واپس چلے جاتے ہیں immunity میں تو ہمارے immune system جو ہوتی ہے یہ دو سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک ہے جیسے کہتے ہیں innate immunity innate immunity کا مطلب ہے جو immune system یا جو روک پرتیوٹ کرنے کی شمتہ ہم جنب سے لے کے آتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے adaptive immune system جو ایسی روک پرتیوٹ شمتہ جو بات میں تیار ہوتی ہے باہری کیٹانو وائرس بیکٹریہ نیا نیا وائرس بیکٹریہ فنگس اس کو دیکھ کے نئی طریقے سے پہچان ہوتی ہے ان لوگوں کو اور پھر نئی طریقے سے تیار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں adaptive immunity وہ adapt کرتا ہے باہری کیٹانو اور بیماریوں سے innate immunity ہوتا ہے کب تیار جب یہ بچہ ماں کے کوک میں رہتا ہے تو ماں کے خون سے اپنے ماں کے کوک میں جب بچہ رہتا ہے اسی کے خون سے وہ immune جو cells ہوتی ہے وہ body کے اندر جاتا ہے بچے کا اور اسی کو لے کے وہ جنم لیتا ہے اور جنم لینے کے بعد یہ باہری کیٹانو وائرس بیکٹریہ جو بھی آس پاس ہے گھر میں جہاں پہ بچہ رہتا ہے اس کے ساتھ وہ fight کر پاتا ہے صرف ماں کے خون سے ہی نہیں جب ماں کی دودھ پیتا ہے بچہ تو ماں کے دودھ سے بھی immunity بہت زیادہ بچے کے body میں جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بچہ جتنا دن ہو سکے ماں کا دودھ پیئے کیونکہ ماں کا دودھ میں پشٹی چھوڑ کے بھی آپ کا immunity کا جو cells ہوتا ہے وہ transmitted ہوتا ہے بچے کے body میں سو innate immunity کا سب سے میتوپورن component ہے skin چمڑی یہ skin ہے اسی لئے باہری کیٹانو یا بیماریاں ہمارے body کے اندر گھوس نہیں پاتے ہیں so naturally اگر آپ مان لیجیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی گندگی اپنے ہاتھ سے use کر رہے ہیں یا کوئی گندی جگہ سے آپ ہاتھ سے use کر کے وہ آپ ہاتھ دھو لیے اچھی طرح سابون سے تو آپ کو کبھی بیماری نہیں ہوگی pollution کے اندر سے آپ جا رہے ہیں آپ کے بدن میں pollutants لگ رہا ہے لیکن آپ کو بیماری نہیں ہوگا سو جہاں پہ skin نہیں ہے جہاں سے اندر گھوس سکتا ہے بیماری وہ جگہ اگر کھلا رہتا ہے جیسے ہمارے ناک ہے ہمارے موہ ہے اور اگر چمڑی کٹ جائے تو یہاں سے اور urinary tract یا potty کا رستہ ہے یہ جگہ جہاں سے کیٹانو اور بیکٹریہ ویرس اندر گھوس سکتا ہے اسی جگہ سے گھوس سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی روک نہیں ہے سو نیچرلی آپ کوئی چھیک لیا آپ کے سامنے اور وہ کیٹانو جو ہوا میں اٹھ رہا ہے اس کو آپ سانس سے اندر لے لے رہے ہو تو آپ سیدھا اس کو لنگ بھیج دے رہو لنگ میں بھی کچھ cells ہوتے ہیں جو innate immunity یا primary defense system کا component ہوتا ہے اسے کہتے ہیں macrophages سو یہ پہلے اس بیکٹریہ کو مار دے گا پہچانے یا نہ پہچانے جو بھی وہ پہلے ہی دیکھ لے گا یہ باہری چیزیں اس کو مار دیتے ہیں لیکن بیکٹریہ ویرس کا count زیادہ ہونے سے تب ہی بیماری ہوتی ہے سو innate immunity کا components ہوتا ہے skin یا چمڑی macrophages نام کا کچھ cells ہوتے ہیں dendritic cells نام کا کچھ کوش ہوتے ہیں جو skin کے نیچے رہتے ہیں nk cells نام کا کچھ کوش ہوتے ہیں neutrophils basophils and eosinophils یہ سب نام آپ لوگ سنے نہیں ہوں لیکن جتنے سارے medical لوگ ہیں ان لوگ کو سب کو پتا ہے جب آپ کا خون کا جانچ کیا جاتا ہے تو doctors آپ دیکھتے ہیں neutrophil count کتنا ہے basophil count بہت ہی کم رہتا ہے eosinophil count کتنا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا کچھ کچھ لوگ کو allergy ہونے سے eosinophil count بہت بڑھ جاتا ہے so یہ گیا innate immune system اب جاتے ہیں adaptive immune system کسے کہتے ہیں adaptive immune systems کے component lymphocytes that is T lymphocytes اور B lymphocytes یہ adaptive immune system اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ innate immune system جیسے macrophage یا dendritic cell یہ پہلے bacteria کو پکڑتا ہے پکڑ کے یہ T cell اور B cell کے پاس لے جاتے ہیں اور T cell اور B cell اس کو پہچان کے اس کے اوپر کچھ chemical چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بیکٹریہ جل جائے یا مر جائے so this is how the immune system works so اب تک شاید آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ immune system کا بہت سارے components ہیں means اکیلا کوئی ایک system is not important skin is important dendritic cell b macrophage NK cell T lymphocytes B lymphocytes neutrophils basophils eosinophils monocytes so بہت سارے components ہیں ہر چیز کا ایک ایک کام رہتا ہے so اسے یہ grossly immune system ہے اور یہ ہمارے body میں ready رہتا ہے اگر ہم بعد میں discussion میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کو T کا لگا جاتا ہے یا vaccines لگا جاتا ہے یہ vaccines لگانے کا ایک کارن ہے کہ ہم immune system کو trigger کرتے ہیں مرے ہوئے virus اور bacteria یا اس کا کوئی protein سے تو body جب دیکھتا ہے کہ ہمارے sui کے اندر سے ایک ایسا protein muscle جو ہمارا body کا خود کا نہیں ہے تو یہ adaptive immune system جیسے T lymphocytes یا B lymphocytes یہ لوگ activate ہو جاتے ہیں اور وہ مرے ہوئے virus کو ہی مار دیتا ہے لیکن مار کے یہ چوب نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ ہر بار جب بھی کوئی ایک type کا virus یا bacteria گھوسے گا تو صرف ایک category کا T lymphocytes یا B lymphocytes تیار ہوتا ہے اس کا پرجنن ہوتا ہے ان لوگ کا سنخیہ بڑھ جاتا ہے اور وہ category of T اور B lymphocytes پورے body میں گھومتا رہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا bacteria virus جیسا کچھ ملے جو exactly injection میں گھوسا تھا اسی کو کا اس کا body میں protein ہے bacteria کو direct دیکھ کے پہچانتا نہیں ہے bacteria کا body wall میں اس کا cell wall ہوتا ہے اس کے لیے air سے streptococcus گیا اور tonsil میں بیٹھ گیا جہاں جہاں پہ خون جا رہا ہے ہمارے body میں وہیں وہیں پہ immune system بھی جائے گا کیونکہ immune system muscles جو ہے وہ خون کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے ہر جگہ تو streptococcus bacteria جب اندر گیا tonsil میں تو وہاں پہ ہمارا body immune system جا کہ streptococcus ہے اس لیے streptococcus کہا جا رہا ہے اگر neil topi تو کوئی دوسرا bacteria کوئی ہرا topi تو تیسرا bacteria ہر یہ fingerprint topi مان لیجیے کہ fingerprint protein ہے ہمارا body جا جو adaptive immune system پہلے innate immune system macrophage جا streptococcus کو پکڑے گا مارک نے کی کوشش کرے گا کچھ macrophage اور dendritic cells streptococcus کو کھا کے اس کو لے کے adaptive immune system جو ہوتا ہے T cell اور B cell اس کے پاس لے کے جائے T cell اور B cell اس streptococcus bacteria کو پہچان کے اپنے body سے کچھ chemicals تیار کرے گا جیسے B cell immunoglobulin تیار کرتے ہیں so B cell بول رہا ہے کہ لال topi bacteria مارنے کے لیے اس category of B cells میں تیار کر رہا ہوں جو specific immunoglobulin تیار کرے گا اس لال bacteria کو مارنے کے لیے اب یہ نیا type of B cells جو تیار ہو رہا ہے یہ exclusively streptococcus والے bacteria کو ہی مارے گا مان B cells نیا تیار ہوا تھا یہ اس ہرا topi کو attack نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کو پہچان نہیں پائے گا اس میں بہت genetic modification ہوتا ہے جو نیا type B cell تیار ہوتا ہے اسے کہتا ہے clonal chloriferation means ایک type کا B cell تیار ہو رہا ہے اور وہ اس streptococcus کو پکڑے گا اور immunoglobulin چھوڑے گا جو streptococcus کا اس لال topi میں جا کے لگے اور streptococcus کو مار دالے اور یہی cell پورا بدن میں گھومتا رہے گا کہیں پہ streptococcus جیسا کچھ دیکھے گا streptococcus نہیں پہچانتا ہے وہ لوگ لال topi پہچانتا ہے اگر لال topi دیکھے گا تو اس میں جا پہنچا ہے اور گھٹنے میں جا دیکھا ہے گھٹنے کا جو joint ہے اس کے اوپر جو covering ہے جس کے اندر پانی رہتا ہے گھٹنے کو lubricate کرنے کے لئے اس covering کر دیا اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اور inflammation ہو لے لگا inflammation مطلب میں نے بولا تھا پانچ چیز وہ جگہ میں درد ہوگا لال ہو جائے گا گرم ہو جائے اور کام نہیں کر پائے گا آپ دیکھا کہ آپ گھٹنا پھول گیا پھٹک سے نہ چوٹ لگا ہے نہ انجوری ہوا ہے نہ گر گیا نہ زیادہ کام کی ہے لیکن گھٹنا پھٹک سے پھول گیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے آپ کو لگے گا گیا کوئی infection ہو گیا کوئی fracture ہوا ہے کوئی اندر سے ligament پھٹ گیا ہے ہوا کیا پھٹک سے گھٹنا پھول گیا سو اگر ریمیٹولوجیسٹ کے پاس جاؤ گے اور ریمیٹولوجیسٹ آپ کو پوچھے گا کی اس سے پہلے آپ کا کوئی سردی خاصی زخام یا پیٹ خراب یا urine infection یا کوئی infection ہوا ہے کی تو آپ بتاؤ کہ ہا مجھے گلے میں خراس ہوا تھا کچھ bacteria گھوسا تھا so the doctor جو ریمیٹولوجیسٹ ہے آپ کو بتائے گا کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اسے reactive arthritis کرتے ہے so یہ reactive arthritis کیا ہے reactive arthritis is nothing آپ کا جو immune system ہے وہ پہلے جب action ہوا تھا جیسے bacteria آپ کے body میں گھوسا تھا تو immune system اس bacteria کو مار دیا پورا body میں مارنے کے بعد بھوم رہا ہے وہ bacteria ملے گا تو ماریں گے اور یہ bacteria نہیں پہچانتا ہے میں نے بولا کہ یہ صرف لال ٹوپی پہچانتا تو وہ لال ٹوپی ڈھونتے body کا ہی ہے یہ باہر ہی چیز نہیں وہ پہ کو bacteria نہیں ہے لیکن اس کو وہ اتنا سمجھتا نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ لال ٹوپی ہے مارو اس کو so action was the bacterial infection اور یہ گھٹنا پھول جانا was the reaction اب دیکھئے ہمارے body کا ہی immune system ہمارے body کو مار رہے civil war جیس ہے this is auto immunity so یہ reactive arthritis example اسی لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت common ہے young لڑکوں میں ہوتا ہے آپ لوگ سن لوگ کسی کو ہوا بھی ہوگا شاید so this is very common so ہم لوگ either pain killer نہیں تو steroids کچھ نہ کچھ دیتے ہے کبھی immune system کو تھنڈا رکھ سکے وہ cells جو ہمارے لال topi کو مار رہا ہے اس کو تھنڈا کر رکھ رکھ so this is a way of happening auto immunity so ابھی تک ہم کو پتا چلا ہے ki innate immunity کیا ہے جو ہمارے body میں رہتا ہے اور جن سے رہتا ہے اور اس لئے پہچانتے ہیں جیسے میں نے reactive arthritis example دیا ہے so اب ہم لوگ discuss کریں گے کی یہ reactive arthritis کا example سے تو پتا چلا ہے کہ immune system auto immunity کیسا ہوتا ہے آپ لوگ سوچوگے کہ سب کو reactive arthritis ہوتا نہیں ہے there are many auto immune rheumatic diseases بہت سارے بیماریاں ہیں جس سے auto immune destruction ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا rheumatoid arthritis psoriatic arthritis ankylosing spondylitis systemic lupus erythematosus reactive arthritis peripheral spondylitis anky associated vasculitis so ایسے بہت ہے jogrin syndrome سب کا immune damage کا pattern الگ الگ ہے کیونکہ immune system is strictly coded by the genetic system اور یہ بہت complicated ہے میں آپ کو simple language سے سمجھا رہا ہوں so آئیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ auto immunity سب میں نہیں ہوتا ہے کچھ کچھ لوگ میں ہوتا کیوں ہے اور ایک مزیدار بات یہ ہے کہ auto immunity آپ کو پتا ہوگا شاید females یا لڑکیوں میں یا عورت وں میں سب سے زیادہ ملتا ہے اس کا کوئی کوئی بہت سارے کارن دیتے ہیں کوئی بولتا ہے hormon کے لیے ہوتا ہے کوئی بولتا ہے جنیٹکس کے لیے ہوتا ہے لیکن لڑکیوں میں کافی auto immune disease سب سے common ہے ہم لوگ کو کبھی سکھا گیا تھا کہ اگر کوئی لڑکے کو SLE ہوا ہے تو پہلے چکر وہ لڑکا ہی ہے کی نہیں تو ابھی اتنا لڑکوں میں بھی ملتا ہے اور SLE اور scleroderma یہ سب بیماری کا ratio 9 لڑکیوں میں ہوگا تو 1 لڑکوں میں ملے گا 10 میں سے 9 لوگ females ہوتے ہیں تو چلی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ immune system میں auto immunity کیسے ہوتے ہیں تھوڑا complicated لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مان دیجئے جب ایک بچہ پیٹ میں تیار ہوتا جب sperm 9 مہینے کے اند تک ایک پورا بچہ تیار ہو جاتا ہے جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے 2 3 مہینہ ہوا ہے تب ہی کبھی آپ انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھئے گا تو بچے کا جو development ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے سر تیار ہوتا ہے دھیرے دھیرے آنکھ تیار ہوتا ہے دھیرے دھیرے انگلیاں تیار ہوتے ہیں دھیرے دھیرے پیر تیار ہوتے ہیں پہلے جب ہاتھ تیار ہوتا ہے میں ایک example دے رہا ہوں پہلے جب ہاتھ تیار ہوتا ہے تو یہ ہاتھ پورا انگلی لے کے نہیں تیار ہوتا ہے یہ پورا ایک single سا club جیسا رہتا ہے اور یہ دونوں انگلی کے بیچ میں یہ انگلی ہوگا ایسا سسٹم رہتا ہے لیکن یہ سب انگلی جوڑا رہتا ہے اب بچے تو جوڑا ہوا انگلی لے جن نہیں لے گا انگلی پورا ایک دم segregated and separated رہے گا الگ الگ رہے اس بیچ میں جو چمڑی جڑا ہوا ہے اس چمڑی کو یہاں سے نکال 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 ہمارے باڈی میں کچھ cells رہتے ہیں بچے کے اندر جب بچہ ماں کے پیٹ میں تب کی بات کر رہا ہوں یہ سل آکے یہ چمڑی کو کھا جائے گا یہ آکے اس چمڑی کو دیمج کر دیگا کھا کھا پورا پرفیکٹ لی انگلیا بنا کے چمڑی کو پورا ختم کر دیگا ایسا بہت سارے organs ہیں جہاں پہ ایسا ایکس ٹیشو کو کھایا جاتا ہے جیسے کڈنی میں بھی ہوتا ہے پیر میں ہوتا ہے برین ڈیولپمنٹ کے ٹائم میں ہوتا ہے سو آپ ایک چیز دیکھیں یہاں پہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے یہ چمڑی کھا رہا ہے اسی بچے کے باڈی کے کچھ سلز یا کوش اپنے ہی باڈی کا ٹیشو کھا رہے تا کی بچہ سوست پیدا ہو جیسا ہو نا ہے ویسا ہی پیدا ہو ہاتھ جڑا نہ ہو تین کے جگہ پانچ کے جگہ چھ انگلیاں نہ ہو سو that is a programmed thing یہ پورا programmed رہتا ہے یہ جو سلز ہوتے ہیں اسے auto reactive سلز ہوتے ہیں یہ سل یا کوش یہ پورا سسٹم بچہ جنم لینے کے بعد بدن میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ تب بچے کا سب انگلی تیار ہو گیا kidney تیار ہو گیا heart تیار ہو گیا اب یہ size میں بڑے گا جب بچہ بڑا ہو گا یہ بڑا ہو گا that's all اور کچھ ہے نہیں کیونکہ سب perfectly ہو گیا تو یہ auto reactive cells جتنے سارے ہوتے ہیں کڑوروں کے ہوتے ہیں یہ چلے جاتے ہے کہ سپلین میں thymus میں اور lymph nodes میں وہ auto reactive cells کو پہچانا جاتا ہے اور اس کو damage کر دیا جاتا ہے اکدم جڑ سے پورا جتنے پشتے ہیں سب کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی یہ ضرورت نہیں ہے مگر کچھ لوگوں میں یہ auto reactive cells رہ جاتے ہیں اسے کہتے negative selection of auto reactive cells کا failure ہوتا ہے means auto reactive cells کو negatively select کرنا ہے لیکن وہ fail کر جاتا ہے تو یہ auto reactive cells اگر رہ جائے گا باڈی میں تو یہ کیا کرے گا اس کا کامی ہے اپنے باڈی کو اٹیک کرنا اس کو پتا ہی نہیں باہری وائرس کیا یا جب جنیٹیکل تیار ہوا تھا اس کا کامی تھا اپنے باڈی کو اٹیک کر کے unnecessarily جو اتنے سارے ٹیشوز ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ختم کرنا ہے اب یہ auto reactive cells ایک سوست باڈی کو مارنا شروع کر دیتا ہے ان فورچنیٹلی یہ auto reactive cells اگر رہ جاتا ہے باڈی میں جنب لینے کے بعد بھی سپلین تھائیمس اور لنف نوڈ یہ تینوں جگہ میں ان لوگ کو مارا نہیں جاتا ہے تو جو بچا رہتا ہے auto immunity یہ دوسری اپاہ ہے reactive arthritis اپاہ اپاہ ہے دوسری اپاہ ہے یہ تیسری اپاہ ہے ایسے بہت سارے اپاہ میں میں صرف تین ہی بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ باقی بہت complicated کچھ ہمارے باڈی میں اگر آپ deep chemistry میں جاؤ تو اس میں صرف تین چیز رہتا ہے protein رہتا carbohydrate رہتا اور fat رہتا یہ نام سنہی ہوگی باقی ہے water اور essential elements جیسے minerals ہوتے iron magnesium calcium sodium potassium وغیرہ سو یہ protein جو چیز ہوتی ہے یہ protein is a very triggering agent یہ protein ہمارے باہر سے کوئی بھی bacteria virus infection گھر میں گھوسے گا تو اس کے body میں جو protein ہے اس protein کو دیکھ کے ہمارا body پہچانتا ہے کہ یہ protein تو ہمارے body کا part نہیں ہے ہمارے genetic system کا part نہیں ہے سو سے جو خون میں گھوم رہے immune cells اس سے الگ رکھا جاتا ہے مطلب ہمارے immune system کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے body میں یہ protein ہے اور پتا کبھی چلے گا بھی نہیں جب تک protein immune system کے ساتھ contact میں نہیں آتا ہے سو آپ نے DNA کے بارے میں سنائے کروموزوم کے بارے میں سنائے سو یہ DNA جو ہوتا ہے DNA جیسے ڈیوکسی ribonucleic acid کہا جاتا ہے اس کے body میں بھی protein رہتا ہے similarly RNA ribonucleic acid اس کے body میں بھی protein رہتا ہے لیکن یہ immune system یا immune cell کے ساتھ contact میں نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ cell membrane کے اندر رہتا ہے مان لی جی کہ یہ cell membrane اگر پھٹ جاتا ہے تو immune system اس کو مار دے گا پکڑ لے پہچان گا یہ تو باہر ہی کوئی ہے چلو اس کو مار دے ہیں but normally cells ہمارے body میں جتنے سارے ہیں کڑور cell ہر دن جن لیتے ہیں کڑور cells ہر دن مرتے ہیں مرنے سے پہلے یہ nucleus کو پہلے کھایا جاتا ہے پھر cell membrane پھٹتا ہے تاکہ جو core nucleus میں جتنے unknown protein ہیں نہ پہچان آؤ protein ہے وہ باہر immune system کے ساتھ contact میں لیکن environmental pollutants جیسے ultraviolet smoke دھون carbon dioxide sulfur dioxide sulfur hexafloride and ultraviolet trees یہ جب pollutants ہمارے body کے ساتھ contact میں آتا ہے ultraviolet tree skin کے اندر چلا جا سکتا ہے اور جا کے وہ cell membrane کو پھوٹ دیتا ہے جب cell membrane کو پھوٹ دیتا ہے تو وہ DNA exposed ہو جاتا ہے یہ exposed ہو جانے سے کیا ہوتا ہے immune system are getting triggered اس کو پتھا چل رہے رہے یہ جانا پہچانا protein نہیں چلو اس کو مارو so B cells میں T cell اور B cell بول رہا ہے تو B cell وہاں پہ پہ جاتا ہے جا کے immunoglobulin نکالتا کچھ تیار ہو رہا ہے antibody جس کے against میں تیار ہوتا ہے جو foreign protein ہوتا ہے جو unknown protein ہوتا ہے اسے کہتے ہیں antigen so DNA کا protein is actually antigen باہری virus bacteria کا body میں جتنے سارے protein ہوتا ہے that is an antigen اور ہمارے B cells جو immunoglobulins تیار ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں antibody so وہ DNA کے against antibody تیار کرے گا اور یہی سے ایک نام آیا ہے آپ لوگ شاید پتا چلے گا یاد ہے یا کچھ لوگ جانتے ہوں گے anti DNA antibody یا anti double stranded DNA antibody anti ds DNA antibody اور یہ DNA nucleus کے اندر رہتا ہے cell کے اندر جو nucleus ہے جو anti nuclear antibody اب شاید آپ لوگ correlate کر پار رہو میں cell نام کا بیماری کے بارے بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایسا immune damage اور auto immune destruction ہوتا ہے اور اسی کارن سے cell patient کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ دھوپ سے یا sunlight سے دور رہی ہے کیونکہ sunlight ultra violet b ریز جو آپ کے skin میں جا کے DNA کو expose کر دے گا اور آپ بی سل پہ 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 تیار کر اس نیوکلیس کو ڈیمیج کرے گا اس DNA کو ڈیمیج کرے گا RNA کو ڈیمیج کرے گا اور جتنے سارے organs رائیبوزوم کو ڈیمیج کرے گا سو یہ سب antibodies body میں ملتے ہیں خون کا جب جاج کیا جاتا anti nuclear antibody anti dsdna antibody anti ribosomal antibody anti urnp antibody anti single stranded RNA antibody so ایسے بہت سارے antibodies ملتے ہیں body میں so this is a reason why اسی لی پیشن کو کہا جاتا ہے آپ دھوپ میں مج جائیے اور جائیے گا تو sun protection factor 50 راس کے اوپر کوئی sunscreen لگا کے جائیے گا so یہ autoimmune disease کا یہ moral summary ہے 3 mechanisms میں نے آپ explain کیا ہے کوشش کیا بتانے کے لیے ہندی تو اچھی نہیں ہے whatever so یہ autoimmune disease میں بہت سارے بیماریاں آتے ہیں میں نے ایک بار ابھی تھوڑی دی پہلے بتایا بھی تھائیرائیڈیزم so اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا جو تھائیرائیڈ کا جو ہورمون ہوتا ہے اس ہورمون جس سیل سے نکلتا ہے یہ تھائیرائیڈ کا اس سیل کو ڈیمیج کیا جاتا ہے ہمارے باڈی کا ہی immune system ڈیمیج کرتا ہے اور ایسا ڈیمیج کرتا ہے کہ ہورمون یا تو بیٹی کو یا بیٹا کا ہوگا فادر کو یا تو بیٹی یا بیٹا کو ہوگا کچھ genetically transmitted autoimmune بیماری ہیں ایسے جیسے آپ سنا ہوگا ویٹی لگو کچھ کچھ لوگوں کا دیکھئے گا سفید سپورٹ ہے باڈی میں ہوت میں ہے فیس میں ہے ایک دم contrasting ہے یہ جیسے ulcerative colitis یا Crohn's disease سے آپ کا colon یا جو پوٹی کرنے کا جو pipe کے اندر میں جو membrane ہے اس membrane کا damage ہو رہا ہے سو similarly کچھ لوگوں کا pernicious anemia ہوتا ہے جیسے stomach کے اندر میں جو membrane ہے پیٹ کے اندر میں اس کو damage ہو جا رہا ہے سو ہائیپو تھریٹ کے ساتھ پرنیش anemia بھی رہ سکتا ہے لیکن بہاری دیش میں کافی کام ریومیٹ ولوجی اس autoimmune disease سے deal کرتا ہے جس autoimmune disease سے بہت سارے organs ایک سار damage ہو رہے سو جان آ رہا درد ہو رہا بخار آ رہا تائیڈ نیس آ رہا جینے کا من نہیں کر رہا رہا سو دیز آر د سیمٹم آ 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 SLE SLE سیسٹم اکس سکلورس یا سکلور درم جوگرن سنگروم ویس کولائیٹس سو دیر آ 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 ları Levr opted Hydratis So there are So many auto immune diseases So یہ auto immune disease کو treat naturally آپ common sense کہتا ہے جو Baş dick o imun penny 应 tragedy cancer There À 股 卑 quantity اور جتنے سارے کیٹانویں ان کا کیا اس کے ساتھ کون فائٹ کرے گا کیونکہ آپ نے تو immune cell کو چپ کرا دیا so ہم لوگ completely چپ نہیں کراتے ہیں ہم لوگ جو کرتے ہیں دوا سے جیسے سٹیرویڈ یا میترو ٹریکسٹ یا ہائیڈروکسی کلورکوین یا موف مائکو فینورت موفی ٹیل یا بائی لوجکس جتنے سارے میڈیسن سے سب میڈیسن سے ہم لوگ یہ immune system کو temporarily چپ کراتے ہیں یا دھیر حلکہ رکھتے ہیں تاکہ پورا immune system تھنڈا نہ ہو کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بولا there are many components of the immune system جیسے T cell, B cell, dendrit cell, macrophages, NK cells, skin etc. سب کو ہم لوگ چپ نہیں کراتے ہیں ایک component کو چپ کراتے ہیں تاکہ باقی کام کرسکے اگر باہری bacteria virus آ جاتا ہے تو اور دوسری بات ہے جو fight ہوتا ہے immune system کے ساتھ ہمارے body کا اس fight کا intensity کو ہم گھٹاتے ہیں تاکہ organ damage نہ ہو تاکہ kidney برباد نہ ہو تاکہ چمڑی برباد نہ ہو تاکہ موں میں چھلے نہ آ جائے تاکہ بال نہ گر جائے تاکہ joint کا سوجن کب ہو جائے so this is how we treat the autoimmune disease either by steroids اور جتنے سارے medicine ہم ابھی discuss کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ so this is a mechanism of action of management of autoimmune disease naturally آپ immune system کو permanently تو چپ کرا نہیں پائیں گے obviously autoimmune disease آپ کیوں بھی نہیں کر پائیں گے it can be controlled یہ control کیا جاتا ہے اتنے سارے medicine سے steroid بہت جلدی کام کرنا شروع کرتا ہے اور باقی جتنے سارے medicine بولے ہیں وہ سب دھیرے کام شروع کرنا کرتا ہے اسی لئے steroid پہلے ہی شروع کیا جاتا ہے اور کچھ بیماری جیسے rheumatoid arthritis میں steroid بند کیا جاتا ہے دو تین مہینے کے اندر reactive arthritis میں دس بندرہ دن کے اندر steroid بند کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ کچھ بیماری میں steroid بہت دن چلتا ہے جیسے acle میں بہت دن چلتا ہے vasculitis میں بہت دن چلتا ہے جائنٹ cell arthritis میں چلتا ہے سسٹمک سکلیروسس میں ہم لوگ تھوڑی سافدانی سے دیتے ہیں steroid لیکن بہت low dose چلتا ہے آج کل psoriasis یا psoraitic arthritis میں کہا جا رہا ہے کہ steroid مت دیا جائے صرف pain killer سے manage کیا جائے so pain killer بھی ایسا ایک medicine ہے جس سے یہ inflammation گھڑتا ہے لیکن pain killer immune system کے cells کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کرتا ہے it doesn't touch the immune system cells so مجھے immune system کو جیسے بھی ہو تھوڑا ہلکا چک کرانا ہے تاکہ یہ fighting کم ہو so more or less this is the summary of the autoimmune disease میرا اور ابھی تک تو کوئی point نہیں ہے لیکن اتنا ہی آج کے لیے رہنے دیجے اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھے گا اور میں کوشش کروں گا کمنٹ کرنے کے لیے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ سجسٹ کریں اور کیا چیز میں ویڈیو بنایا جا تو میں اور بھی ویڈیو ایڈ کروں گا ہندی کے لیے خراب ہندی کے لیے تھوڑا معافی چاہ رہا ہوں thank you very much